امینی صزیق اکبر امام المسلم صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مستقل ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ کے صفات آپ کی خدمات پر مشتمل یہ ایک مبارک سلسلہ ہے یہ عزاز ایار وائی کیو ٹی وی الحمدللہ اس کے حصے میں ہر سال آتا ہے کہ جب بھی ماہ جمادی اثانی آتا ہے تو حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مستقل پروڑیمز پیش کی جاتے ہیں مختلف نو پروڑیم ہوتے ہیں مختلف جہتوں میں تیار کی ہوئے پروڑیم اسی کا ایک یہ سلسلہ ایک ہی کڑی ناظرین آج ہم بات کریں گے رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیا ہی خوشبخت ہیں حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو جمیع اصحاب کے بارے میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں لیکن حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت دیکھیں جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو آپ قبول اسلام سے پہلے بھی نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت کا شرف رکھتے ہیں اچھا جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اسلام کی دولت اور نعمت آپ کے دامن میں آگئی اس کے بعد تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سفر ہو یا حضر ہو حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں غزوات ہوں یا اسفار ہوں دیگر جو بھی مراحل جو 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 نبی کریم علیہ السلام کے حیات مبارکہ کا گوشہ ہے وہاں پر حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور نظر آتے ہیں تو اس اعتبار سے رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کے ساتھ بھی ہیں محاضر ہیں آج اور اس اعتبار سے بات کریں گے کہ حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیت ہے جو تفرد ہے اس اعتبار سے وہ کیا ہے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب مرسط موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے ساتھ تشیف فرما ہے علامہ شرجیل احمد خان صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب یہ فرمایے گا کہ معہو کا لفظہ آیا قرآن کریم میں اور معہو وہ آپ کی جو ساتھی ہیں اچھا ان کی صفات بھی بتا دی گئی کہ وہ اغیار کے لیے کفار و مشرقین کے لیے تو بہت زیادہ سخت ہیں لیکن باہمی طور پر بڑے نرم خوہ ہیں بڑے شیر و شکر نظر آتے ہیں تو اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی جنہیں معاییت نصیب ہوئی ان میں حضرت ابوگر صدیق وضی اللہ تعالیٰ صفحہ اول میں نظر آتے ہیں کیا فرمایے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدنا ومعبولانا محمدی وآلہ علیہ وآلہ 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 رئیس بھئی دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب اور اللہ کی خاص انعیت کہ اللہ نے کن لوگوں کو کن ہستیوں کو چنا اپنے پاک محبوب علیہ السلام کی رفاقت کے لیے ان کی صحبت کے لیے تو جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو حضور جان عالم علیہ وآلہ 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 وآل کی حالت میں وہ بندے کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ اس مقام پر نہ کوئی ولی پہنچ سکتا ہے نہ شہید پہنچ سکتا ہے نہ کتب پہنچ سکتا ہے نہ غوث پہنچ سکتا ہے نہ صدیق پہنچ سکتا ہے نہ پچھلے نبیوں کے امت ہی پہنچ سکتے تھے نہ اس امت میں کوئی آگے والا پہنچ سکتا ہے اس کا مقام یقتہ اور یگانہ ہے وہ آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے ایک ایسی پیاری بات کی فرما خدا کس پیار سے انہیں دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں مہوے لکھائے مہوے کیا بات ہے سبحان اللہ کے جو آنکھیں جو ہیں پیارے مہوے علیہ السلام کی لکام مہوے ہیں جو آپ کا دیدار کرتی ہیں اللہ کس پیار سے دیکھتا ہے کہ اللہ ان کے لئے قرآن میں کیا کہتا ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی اور پھر خود اللہ نے ان کے لئے جہاں فرمایا کہ اللہ اللہ نے دو کیٹیگریز میں بیان کر دیا صحابہ کامزان کی دو کیٹیگریز کی کلاسیفائی کیا کہ ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے حجرت کی انفاق فی سبیل اللہ کیا دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے انفاق فی سبیل اللہ کیا تو کہا جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں ان کا درجہ بعد والوں سے بلند ہے لیکن وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الحُسْنَ اللہ نے ان سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے حسنہ بھلائی کو کہتے ہیں اور بھلائی میں عموم ہے اللہ نے وعدہ فرمایا اور اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا اور بھلائی جو ہے وہ عام ہے یہ بھلائی دنیا کی بھلائی کو بھی شامل ہے یہ بھلائی آخرت کی بھلائی کو بھی شامل ہے اور مفسرین نے تو بقاعدہ یہاں پر یہ قوال ذکر کی ہیں کہ ہاں حسنہ سے مراد جنت ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما لیا تو وہ گروہ مقدس گروہ کے جس کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا قرآن میں ذکر کر دیا رہتی دنیا تک کے لیے جب ان کا ذکر ہونا ہے تو اس بات کا ذکر ہونا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے بھلائی کا وعدہ فرمایا اس بات کا ذکر ہونا ہے کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی تو کیا ان کا جو ہے وہ رتبہ ہے کیا مرتبہ ہے کیا کہنے ان کے رتبے اور مرتبے کے کہ خود حضور جان عالمی ساتھ و سام سے مربی مشہور حدیث کہ اصحابی کن نجومی بی ایہم اقتدائیتم محتدائیتم میرے صحابہ ستاروں کی معنی دین میں سے جس کی چاہو اقتداء کرو ہدایت پا جاؤ اچھا اس پر جو ہے بعض لوگ بہت کی طرف سے بہت کیلو کال ہوتا ہے اور خود جو ہے وہ محدثین کی طرف سے بھی اس پر کلام موجود ہے اصحابی کن نجوم پر لیکن اس کے بارے میں تحقیقی بات یہی ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ موضوع نہیں ہے من گھڑت نہیں ہے ضعیف ہے بعض محدثین نے جو کلام کیا ہے اس کلام سے زیادہ سے زیادہ زوف ثابت ہوتا ہے اور یہ ہمارا ضابطہ ہے اتفاقی کے فضائل میں ضعیف حدیث قابل قبول ہے تو یہ قابل قبول ہے اور اس پر بقاعدہ ہمارے ابھی ایک ماضی قریب کے بڑے جید عالم گزرے ہیں تاجو شریعہ مفتی اختردہ خان عزری رحم اللہ انہوں نے پوری رسالہ لکھا ہے پورا اس صحابت نجوم الاحتداء کے نام سے عربی میں اس پر انہوں نے محدثانہ طرز پر کلام کیا اور یہ ثابت کیا ہے کہ حدیث موضوع نہیں ہے ضعیف ہے صرف تو یہ میں نے ذکر اس لئے کر دیا کتاب کا بھی تاکہ جن حضرات کچھ ہے اشکال ہو تو اس کا مطالعہ کریں باقی اسی آیت کے اندر آگے جب آپ دیکھیں کہ حضور کے جو ساتھی ہیں ساتھ والے ان کے دو وصف جو ہے قرآن بیان کر رہا ہے کفار پر سخت ہیں روح ماؤ بین ہم آپس میں نرم دل ہیں وہ اقبال نے کہا تھا نا ہو ہلکے یاران تو بریشم کی طرح نرم رزم حق کو باطل ہو تو فاولاد ہے مومن کیا کہنے مصدر اور اقبال ہی نے دوسری جگہ کہا نرم دم گفتگو گرم دم جستجو رزم ہو یا بزم ہو پاک دل ہو پاک باز کیا کہنے تو یہ اول مصداق اس کا سب اقبال کے ان اشار ویسے تو یہ اس نے مومن کیلئے کہا ہے لیکن یہاں اول مصداق مومن کا اور ان اشار کا کون ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا ناظری محترم حضرت ابو اکر صدیق وزی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جیسا کہ میں نے سرنامہ کلام میں بھی ارز کیا کہ قبول اسلام سے پہلے بھی آپ کو رفاقت کا شرف حاصل ہوا پھر قبول اسلام کے بعد تو تمام تر تبلیغی سرگرمیوں میں اور تمام تر آپ دیکھتے ہیں کہ حالات زندگی میں آپ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہے اچھے یہ فرمایے گا کہ یہ جو دیرینہ رفاقت ہے یہ عرصہ رفاقت بھی بہت زیادہ ہے اس پر کچھ کلام فرمایے گا چونکہ آپ سابقون الولون میں ہیں تو ظاہر عرصہ رفاقت بھی آپ کا بہت زیادہ ہے کچھ اس پر کلام فرمایے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و شفینا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم بہت بہت شکریہ رئیس بھائی بلا شبہ یہ ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم یار غار خلیفة الرسول سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ بلا شبہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اندہ ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ بے شکر کہ اللہ کے نیج بندوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت برستی ہے اور پھر صحابہ تو وہ لوگ ہیں کہ بڑے سے بڑے ولی بھی امت کے ان کے برابر نہیں تو صحابہ اکرام کا جب ذکر خیر ہو تو پھر کیسے اللہ کی رحمت برسے گی اور کیا کیفیت ہوگی اس کا مندازہ نہیں کر سکتے تو سرکار علیہ السلام کے جانسار صحابی سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں مَا نَفْعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَدْتُو مَا نَفْعَنِي مَالُ أَبِي بَكْر کہ کسی کے مال نے مجھے وہ نفع نہ دیا جو صدی کے اکبر کے مال نے دیا تو صدی کے اکبر نے عرص کیا یا رسول اللہ حَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَقَا یا رسول اللہ کہ کیا میں اور میرا مال آپ کے لیے نہیں ہے اے اللہ کے رسول تو سرکار دوالم علیہ السلام کے ساتھ یہ تعلق اور پھر تمام صحابہ ان کی تعریف کرتے نظر آئیں اور سیدنا علیہ المرتضر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمائے کہ جو شخص عمر کو ابو بکر کو خیر کے کلمات سے یاد نہ کرے اس کا کوئی مجھ سے تعلق نہیں اب بات اگر کریں رفاقت کی تو رئیس میں میں ارس کروں گا کہ دیں گے دنیا میں بہترین دوستی کے کامیاب دوستی کے اور آلہ رفاقت کی اگر پیمانے تیہ کیے جائیں پیمانے وضع کیے جائیں تو ہر پیمانے پر اگر کوئی رفاقت پوری اترے گی تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی صدی کے اکبر کے ساتھ رفاقت پوری اترے گی چاہے آپ پیمانہ بنائیں مشکل میں کام آنا ضرورت پر کام آنا جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہر مشکل اٹھانے کے لیے تیار رہنا کہا جاتا ہے کہ اگر اسی کو اصول بنا لیں تو تمام پر پوری اترنے والی دوستی صدی کے اکبر ہی نبی کریم علیہ السلام سے دوستی ہر پیمانے پر پیمانے پر پیمانے پر پیمانے پر اترے گی یہ مالی اسار کا معاملہ ہو ہر ہر اعتبار سے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ دوستی یہ اس کے دو بڑے اسپیکٹ ہمیں نظر آتے ہیں کہ ایک وہ رفاقت ہے جو دعوت اسلام سے پہلے کی ہے اور جو اس کے بعد ہے پہلے کی بات کریں تو سید آئیشہ فرماتی ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوں کوئی دن اس کی صبح یا شام ایسی نہ گزرتی تھی کہ آپ علیہ السلام ہمارے گھر نہ آتے ہوں ایسی رفاقت روزانہ ملنا سما بلنا شام ملنا اور پھر علماء اکرام نے اس کا پورا بیک گراؤنڈ بیان کیا کہ اس کی تین بڑی وجوہات تھی ایک وجہ تو یہ تھی کہ عمر میں تقریباً کوئی دو سال چند ماہ کا فرق تھا تو قریب قریب ایک نیچرل فنومن ہے کہ جب آپ عمر میں قریب ہوتے ہیں ہم عمر ہوتے ہیں جی جی تو ایک خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے دوسری بات یہ کہ جہاں رہتے تھے وہ مکہ مکرمہ کا وہ محلہ تھا جہاں پوری تاجر برادریہ آ کرتی تھی تو وہیں پر صدیق اقبر اور آپ علیہ السلام سیدنا خدیجہ رضی اللہ کے ساتھ مہار آ کرتے تھے اور تیسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو بڑی مطلب یہ سمجھ لیں کہ ایکچول وجہ میں نظر آتی ہے کہ دونوں کے جو خسائل تھے اس میں اشتراک نظر آتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی بدپرستی سے نفرت کفر سے شرح سے تمام اس طرح کی رسومات سے نفرت صدیق اقبر کو بھی نفرت وہاں وہ شراب نوشی سے بلکل دور اور اس سے نفرت کریں اور یہاں بھی یہ نفرت پائی جائے دونوں کی طبیعت میں نفاست ویسے نظر آتی ہے تو اس طرح جو مشترکہ خسائل تھے انہوں نے بھی ایک کر دیا تھا اور پھر جب یہ اسلام کے ساتھ جڑے تو پھر تو ایسا پکا معاملہ ہو گیا ایسی دوستی ہو گئی کہ جس کی مثال آج دنیا میں ہمیں نہیں ملتی بلکہ اگر کسی کو آئیڈیل اگزمپل سیٹ کرنی ہے کہ دوستی کی آئیڈیل اگزمپل سیٹ کہاں سے ہوتی ہے تو وہ صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق سے تہہ ہوتی واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے ناظرین محترم حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو رفاقت کا سفر ہے حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ بہت آپ کو عرصہ میسر آیا اور اس عرصے میں جو آپ نے خدمت انجام دی مالی جانی اور ہر ہر طرح سے یعنی تبلیغ اسلام کی سرگرمیوں میں جس طرح آپ پہلے پہل سامنے رہے نبی کریم علیہ السلام کے حکم مبارکہ کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے عزازات ہیں یہ سارے جو حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ ہے وقف کے بعد لوٹیں گے مجھے امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارا موضوع ہے اور وہ رفاقت کے جو سعادت کے طور پر حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی اب جب رفاقت ہے دوستی ہے پیار ہے اتبا ہے آپ کی کلمے پر لبیک کہنا ہے بلا تردود جب ساری چیزیں ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں کسی سے پیچھے رہ جائیں کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے تمام تر غزوات میں جو ہیں وہ حضرت ابوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق سفر نظر آتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی حکم کے مطابق اپنی اتبا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا فرمائے گا اس تناظر میں کہ غزوات جتنے ہیں اس میں بھی آپ کا ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت امیر المومنین مولا المسلمین افضل الالیاء المحمدیین امام المشاہدین سیدنا و مولانا صدیق اکبر غضی اللہ تعالیٰ علیہ الردوان العجل العظہر نے جب سے حضور نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کے مبارک قدم پکڑے پھر کبھی نہیں چھوڑے ساری زندگی حضور جانے علیہ السلام کے ساتھ رہے اور وقت ویسال کے وقت بھی تھے ویسال کے بعد بھی آپ دیکھیں تو آج بھی مدار میں ساتھ تو یارِ غار بھی ہیں سفر و حضر کے رفیق بھی ہیں یارِ مدار بھی ہیں یارِ حشر بھی ہوں گے اور ہر طریقے سے آپ نے حضور جانے علیہ السلام کی خدمت حضور اس کے ساتھ دوستی بھی کی اور حضور کے ساتھ محبت بھی کی دوستی کے ناتے بھی حضور کے ساتھ دوستی کا حق بھی ادا کی ہے اور محبت کا بھی حق ادا کی ہے تو دونوں جہتیں آپ کی دوستی والی بھی ہیں محبت والی بھی ہیں دونوں جہتوں سے آپ نے سب کچھ لٹایا ہے جان مال تن من دھن ہر چیز لٹائی ہے تو آپ نے غزوات کا معاملہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا موقع ہمیں نظر نہیں آتا کہ حضور جانعالم علیہ السلام کے شانہ بشانہ آپ موجود نہ ہوں ہر غزوے پہ آپ ہمیں حضور کے ساتھ نظر آتے ہیں اور بہادری کے ساتھ دلیری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرتے ہیں سب سے پہلا غزوہ غزوہ ہے بدر کو آپ دیکھیں بدر کے موقع پہ دیکھیں پہلا غزوہ ہے بدر پہ کیا ہوا کہ سجنہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم خود یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے تو لوگوں نے آپ کا نام لیا تو آپ نے کہا نہیں ابو بکر بہادر ہے پھر بہادری بیان کرتی بتایا کہ اس وقت جب سب ڈر رہے ہوں ایسے موقع پر جو ہے وہ سب کے سامنے آ کر اور پتہ ہو کہ نقصان ہونے کا جو ہے نقصان ہوگا اندیشہ ہے صحیحہ موجود ہے اس وقت سب کے سامنے آ کر ڈٹ جانا پہل کرنا تو یہ بہادری کی علامتنا آپ نے بتایا کہ جب غزوہ ہے بدر کے موقع پر ہم نے عریش بنایا چھپر بنایا سائبان بنایا حضور جانعی علیہ السلام کے قیام کے لئے تو یہ ہوا کہ کون آگے آگے پہرا کون دے گا تو جو ہے وہ کوئی نہیں بڑھا تو سب سے پہلے آگے بڑھے کون جو سابق جو ہر چیز میں سابق ہیں جو ہر چیز میں سابق ہیں اسبق ہیں خیرات کی طرح اسبق علال خیرات تمام بھلائیوں میں آگے بڑھنے والے تو آپ آگے بڑھے اور کھڑی ہو تو کہا حضرت سدنا ستی اکبر بہادر ہیں پھر اسی غزوے کی موقع پر شروع میں کیا ہوا کہ پہلے جنگ جب ہوتی تھی دو بدو جنگ ہوتی تھی ایک طرف سے مبارزت طلب کی جاتی تھی پھر ایک بندہ سامنے جاتا تھا اپس میں جو ایک ایک ون ٹو ون پہلے جو ہے وہ لڑائی ہوتی تھی اس کے بعد پھر لڑائی ہوتی تھی تو جب اس طرح کسی نے مبارزت طلب کی تو سیدنا سدی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے جانے کے لیے تو حضور جانے عالم علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پگڑ کے پٹھا دیا آپ کو پھر آپ نے جا طلب کی تو حضور نے فرما اے ابو بکر ہمیں اپنے آپ سے فائدہ پہنچنے دو کیا آپ تم نہیں جانتے کہ تمہاری ہم سے مثل وہ ہے کہ تم ہمارے سے لیے ایسے ہو جیسے سمو بسر آنکھ اور کان کون فرما رہا ہے حضور جانے عالم علیہ السلام کہ لوگوں کے لیے تو وہ کان اور آنکھ ہیں جس کو حضور یہ کہیں کہ یہ میرے لیے کان آنکھ کی مثل وہ جس کو حضور یہ کہیں کہ تم اپنے آپ سے ہمیں فائدہ پہنچاؤ تو اس کے رتبے کا عالم کیا ہوگا یہ ہم اور آپ تصور ہی نہیں کر سکتے پھر غزوہ اہت کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں تو غزوہ اہت کے موقع پر کیا ہوا ہے کہ صحابہ کونی دوان جنگ کرتے کرتے لڑتے لڑتے بہت سے لوگ ایسا ہوا ہے کہ لڑتے لڑتے بہت دور نکل گئے حضور جانے علیہ السلام سے دور نکل گیا لڑتے لڑتے آگے سکرنس دیوکر بھی ان لوگوں میں شامل تھے آگے نکل گیا لڑتے لڑتے تو جب آپ واپس پلٹے تو سب سے پہلے حضور جانے علیہ السلام کی طرف واپس پلٹنے والوں میں سب سے پہلے کون تھے سیدھنا صدیق اکبر رضی اللہ ہر موقع پر ہم اشارت نظر آتے ہیں سلحہ حدیبیہ کا موقع دیکھیں سلحہ حدیبیہ کے موقع کی اگر آپ کتب سیرت اور کتب حدیث کے اندر گفتگو پڑھیں کہ وہ موقع حضور جانے علیہ السلام نے جن شرائط پر سلکی تو بہت سے لوگوں کو اس پہ اشکالات تھے سیدھنا فاروق اعظم رضی اللہ کی گفتگو اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے آکر حضور جانے علیہ السلام سے جو سوالات کیے تو حضور نے جو جوابات ارشاد فرمائے تو حضور نے جوابات ارشاد فرمائے اس کے بعد وہ سیدھنا صدیق اکبر رضی اللہ کی بارگاہ میں آئے اور ان سے بھی وہی سوالات کیے آپ دیکھیں سیدھنا صدیق اکبر نے بھی وہی جوابات دیئے بین ہی جو حضور جانے علیہ السلام نے دیئے تھے یہ آپ ان کی حضور سے محبت میں کمال دیکھیں ان کی حضور سے مشابہ دیکھیں کہ کس طرح جو جوابات حضور نے دیئے ان کو نہیں معلوم تھا وہی جواب انہوں نے دیئے جو حضور نے دیئے تو یہ کہیں ان کی حضور سے مشابہ دیئے یہاں پر وہ اسیران بدر کا بھی معاملہ یہ ہوتا جو حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تجویز تھی اسی تجویز پر فیصلہ ہوا وہاں پر بھی نبی کریم علیہ السلام کی تو حضور جانے علیہ السلام سے سیدنا صدیق اکبر ادیو تا انہوں سب سے بڑھ کر مشابہ تھے اپنی کئی صفات کے اندر اور اس پر بھی باقاعدہ اعلیٰ حضرت امام حمد آخان راہمولہ نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اپنی کتاب کے اندر بیبانتی سبقت الامرین کے اندر اس میں پورا آپ نے ایک باب باندھا ہے ایک چپٹر قائم کیا صرف اس پر کہتے ہیں وہ اگر صدیق کی مشابہ ہاتے ہیں سرکار سے اور پھر آپ نے اس پر جو روایات نکل کی ہیں اور آپ کی جو اعصاب ذکر کی ہیں کس طرح آپ جو حضور سے مشابہ دے سولہ حدیبیہ کا اسی موقع کی جو میں بات کر رہا تھا اسی موقع پر آپ یہ دیکھیں کہ سحیل بن عمر جو ہے جنہوں نے اس وقت ہے وہ آئے تھے وہ معایدہ کرنے کے لیے اس معایدے کے موقع پر انہوں نے جو پسند نہیں کیا حضور کا نام محمد و رسول اللہ لکھنا مٹوا کے جو ہے محمد بن عبداللہ لکھوایا انہوں نے بسم اللہ الرحمن نے نہیں مٹوا کے لکھوایا لیکن بعد میں حضور کی حلقہ بغوش ہوئے اللہ نے جو ہے وہ اسلام کی دولت انہیں عطا فرمائی تو اس نے صدیق بردان انہوں کو دیکھا تو حضور صدیق بردان خود بیان کرتے ہیں کہتے ہیں لوگ جلد بعد ہوتے ہیں اس وقت لوگ ان کو مارنا چاہ رہے تھے تو دیکھیں کہ میں نے انہوں کو خود دیکھا فتح مکہ کے موقع پر کہ حضور کے جو بال موارا کہ حضور نے جب حلق کرایا تو حضور کے بال لے کہ وہ اپنی آنکھوں پہ لگا رہے ہیں سحیل بن عمر آنکھوں پہ لگا رہے ہیں اسے پر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اللہ کی یہ حکمت ہوتی ہے کہ کس کو اللہ نے کیسے نواز دنہ ہوتا ہے کیا ٹائم ہوتا ہے تو صدیق بردان خود بردانوں کا حلم بھی ہے بردباری بھی آپ دیکھیں پھر ان کی شجاعت بھی دیکھیں بہادری بھی دیکھیں جرت بھی ہے دونوں چیزیں جو ہمیں ساتھ ساتھ نگر آتی ہیں اور غدوات کے اندر بھی دونوں چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ نگر آتی ہیں بہت امدانداز میں مفتی صاحب نے بہت ساری چیزوں کا جائزہ اور اس کو اپنے جواب میں سمو لیا ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ دیگر اسفار بھی ہیں آپ کے لیکن جو سفر اللہ اکبر سفر حجرت ہے اس کے لیے بھی جس ہستی کا انتخاب ہو رہا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ فرمائے گا یہ جو سفر ہے اس کے حوالے سے اور یہ بھی سعادت بہت بڑی سعادت اسی میں غار سور کی وہ خلوت کے نورانی جلوے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئے اس پر کچھ فرمائیے رئیس بھائی یہ خاص مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا اللہ رب العزت کی جانب سے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور ہمسفر انہیں چنا گیا اور پھر یوں سمجھ لیجئے کہ اصل میں قرآن کریم کی نصس پر پھرانی تھی کہ جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ثانی اسنینی اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ محر کہ ان دو میں سے دوسرے جب وہ دونوں غار میں تھے تو ایک نے دوسرے سے کیا کہا کہ تم غم نہ کرو گھبراو نہیں تو یہ نص قرآنی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ منصوب ہو گئی اور ان کی شانیہ سے واضح ہو گئی تو یہ تو ہونا تھا اس کے پیچھے جو پورا بیک گراؤن تھا وہ غار سور میں جو آپ کا ساتھ وقت گزراؤ سفر حجرت میں آپ ہم سفر رہے سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ویسے تو نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نوزانہ تشریف لاتے تھے لیکن جب یہ حجرت کے معاملات ہوئے اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا حجرت مدینہ کی جانب تو نبی کریم علیہ السلام ایک دن خلافیں معمول ایسے وقت آئے جس وقت میں آپ عام طور پر تشریف نہیں لاتے تھے چادر آپ نے اور لکھی تھی آپ نے آ کر سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا کہ اب تیاری ہمیں کرنی ہے مجھے حکم مل گیا حجرت کا تو آپ نے عرص کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ نے فرمایا تم میرے ہم سفر ہو سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ واللہ آج تک میں نے اس چیز کو نہ جانا تھا کہ انسان خوشی میں بھی روتا ہے لیکن اس دن اببا جان کو دیکھ لیا والد محترم کو دیکھا کہ خوشی میں آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے کہ کیا مقام مجھے ملنے جا رہا ہے اور پھر آپ دیکھیں پوری تیاری کیا کہ امکان نظر آرہا تھا اب تیاری سواری بھی تیار رکھی تھی کھلا پلا کے ان کو فربا کر لیا گیا تھا پورا تیاری کر لی گئی تھی کہ اب یہ سواریاں میرے نبی علیہ السلام کے لیے ایک سواری بنیں گے اور ان کے لیے میں نے پوری تیاری کر رکھی ہے اب جب یہ سارا سفر تیہ ہوتا ہے تو رئیس بھائی امپورٹنٹ فیکٹر سب سے دادہ یہ کہ دیکھیں جب شخصیت سازی کی جاتی ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے تو اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ کہ ایکسپیرینشل لرننگ سے گزارا جائے ایک پورا ایکسپیرینش ساتھ لیڈر اپنے ساتھ اپنے فالوور کو لے کے چلے ایک ایک پہر کو ابزرف کروائے اور اپنا ساتھ اس کو دے تو یہ جو لرننگ ہوتی ہے تو لیڈر جو تیار ہوتے ہیں وہ صدی کے اکبر ہوتے ہیں تو آپ کو تو تیار ہونا تھا آنے والے وقم کندوں پر ذمہ داری تھی آپ کے وہ سارے معاملات جو مشن نبی کریم علیہ السلام کا تھا اس کو بطور لیڈر آ کے لے کر چلنا تھا تو جس فرد میں لے کر چلنا تھا تیاری نبی کریم علیہ السلام نے پہلے کروا دی اب وہ تین راتیں گزر رہی ہیں غار سور میں اب آپ اندادہ کریں تنہائی میں وق گزر رہا ہے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہے آپ کے جلوے دیکھ رہے ہیں آپ کی برکتیں لے رہے ہیں اور پھر یہ ساری روحانیت منتقل ہو رہی ہے کہ جہاں فکری اور نظریاتی تربیت ہو رہی ہے وہاں روحانی معاملات بھی منتقل ہو رہے ہیں اور پھر یہ سارے معاملات جا کر کہاں پر پہنچتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے اور پھر اسلام میں جو ان کا مقام آگی ہم ایک فلو کرتا وہ دیکھتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ساری تیاری اور ساری تربیت نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ ان کی فرمائی تھی وہ سفر حجرت کی مختلف معاملات وہ واقعات جس میں حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں آجاتے ہو کبھی بائیں کبھی سامنے کبھی پیچھے تو ابوکر ارشاد ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس طور پر یہ سب جگہوں کو دیکھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن جو ہے وہ آپ پر حملہ آور ہو ہر سمت کو دیکھ کر میں اس سفر کو مکمل کرنا چاہتا ہوں تو یہ ایک رفاقت کا محبت کا ایک جو سفر ہے یہ ایسا ہے کہ اس میں وفاداری ہی وفاداری نظر آ رہی ہے جان اساری ہی جان اساری نظر آ رہی ہے تو حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر ہے عجرت کے حوالے سے بھی جو معیت حاصل رہی رفاقت حاصل رہی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس کے حوالے سے بہت امداز میں علامہ شرجیل احمد خان صاحب نے بیان فرمایا اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے لیکن وقفے کی جانب بڑھیں گے پہلے اور وقفے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک گزارش آپ سے درخواست ہے آپ اپیل ہے آپ سے کہ ہمارے حافظ قرآن قاری خوش الہان اور عالم خوش بیان علامہ اکرام حسین القادری صاحب جو ہیں وہ علیل ہیں شدید علیل ہیں اس وقت ہوسپلائز ہیں ہمارے اکثر مہمان ہوا کرتے ہیں روشنی میں بھی دیگر پرگرامز میں بھی آپ ان کے لئے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت کاملہ و عجلہ عطاب فرمائے کہ یہ گفتگو آپ تک پہنچائی جا سکے ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عزاز یہ شرف یہ امتیاز یہ سعادت جو حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی حصے میں آئی اس کے حوالے سے آج بات کر رہے ہیں اچھا ایک آپ کا جو عرصہ رفاقت ہے وہ بہت طویل ہے اور بہت زیادہ ہے اور اس میں بڑے واقعات بھی بہت زیادہ ہیں لیکن یہ تمام چیزوں کے باوجود حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو چند لمحات بھی اگر جدہ ہوتے نبی کریم علیہ السلام سے تو وہ بھی ان پر شاق گزرتے تھے یہ جو ایک محبت کا انداز ہے اور یہ جو جب آپ نے حرم کعبہ میں جب تعلان فرمایا اور لوگوں کو بلائے اور جب زدو قوب کیا گیا آپ کو جب آپ زخمی ہو گیا اس کے بعد بھی جب پہلے جب پوچھ رہے ہیں ہوش میں آنے کے بعد تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ہی پوچھ رہے ہیں تو یہ جو آپ کی طبیعت پر شاق گزرنا ہے اس بات کا تو میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام تمہیں دیکھیں جیسے کہ میں نے اس بھی پہلے عرض کیا کہ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے انہوں نے حضور کے قدم پکڑے ہیں انہوں نے چھوڑے نہیں تقریباً سولہ یا اٹھارہ برس کی عمر میں آپ کی حضور جانیارہ علیہ السلام سے دوستی ہوئی تھی جب آپ کا حضور سے تعلق استوار ہوا تو سولہ یا اٹھارہ برس کی آپ کی عمر تھی اس وقت سے آپ کا تعلق حضور کے ساتھ ایسا محبت والا آہستہ آہستہ دوستی محبت میں تبدیل ہوتی گئی تو محبت ہو گئی تو پھر بس آپ جیسے محب ہوتا ہے محب کے لیے سب سے بڑی انعیت کیا ہوتی ہے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے محبوب کی زیارت محبوب کی ملاقات اور اس کے لیے سب سے تکلیف دے چیز کیا ہوتی ہے محبوب کا فراق محبوب کا فراق جائے محبوب کا حجر جائے محبوب سے دور ہونا یہ محب کے لیے سب سے بڑی تکلیف دے چیز ہے اور وصال جائے سب سے بڑی اس کے لیے نعمت ہوتی سب سے بڑی نعمت اس کے لیے وصال محبوب ہے ویسے تو خیر جائے وہ کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں ہجر میں ہائے ہائے گل باغ میں آلرد نے کہا نا باغ میں شکر وصل تھا ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ جب باغ میں ہوتا ہے محبوب سے ملاقات ہوتی ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے محبوب کے وصل کی جائے اس نے نعمت اطاف فرمائی وصل کی دولتی موقع فرام کیا اور جب ہجر میں ہوتا ہے تو ہائے گول ہائے گول محبوب کو یاد کر کے آہیں بھرتا ہے پہلے اصل کیا ہے کام ہے ان کے ذکر سے اصل تو ان کے ذکر سے کام ہے بات یہی ہے یوں ہوا کہ یوں ہجر میں ہو یا وسال میں ہو عاشق کے لیے تو محبوب کا ذکر ہے تو ستنا صدیق اکبر عدیتوں کا جب ہم دیکھتے ہیں تو ہجر کے عالم میں بھی یہی بات محبوب کا ذکر کہ جیسے ابھی آپ نے اس طرف اشارہ بھی کیا کہ جب ان کو زدو قوب کیا گیا تھا تو اس وقت جب آپ ہوش میں آئے تو سب سے پہلا سوال آپ نے یہی پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں جس پر نراز بھی ہوئے جن کی وجہ سے آپ کی پٹائی ہوئی رضیت پہنچی انہی کے لیے والدہ کو اسرار کیا والدہ نے کہا مجھے معلوم نہیں دل سے نزدیک رہنے والے کو آنکھ سے دور کون دیکھے گا ام جمیل بنت خطاب صدی اللہ فاروق ایدم کی بہن ان کے پاس جائیں ان کو معلوم ہوگا ان کے پاس گئیں جا کر حضور کا حال پوچھا انہوں نے کہا چونکہ اس وقت وہ اسلام کا اخفہ کرتی تھی انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ انہوں نے چھپایا کہا میں نہیں جانتی آپ کے بیٹے کو دیکھنے چل پڑتی ہوں ساتھ جب آئیں آ کر دیکھا تو انہوں نے بہت افسوس کا ادھار کیا تو بیرے کہ انہوں نے حضور کے ساتھ کی وجہ سے ان پر اتنی عذیت اور اس طرح زد و قوب کیا گیا ان کے معاملہ ہوا تو ان سے پوچھا کیسے ہیں انہوں نے کہا حضور جو ہے وہ بخیر ہیں اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہے آفیت کے ساتھ ہیں کہا مجھے لے چلو پھر جو پکڑ کے حضور کو لے کر جایا آگیا اور وہ جو آگے حدیث کے اندر جو راوی بیان کرتے ہیں نقشہ کھینچتے ہیں کتنا پیار آکھیں جب ان کو حضور کے پاس لائے گیا تو حضور کس طرح آگے بڑے اور کیسے حضور نے ان کو بہت سے دیئے حضور نے ان کو بہت سے دیئے اور حضور کی چشمانے مبارک سے بڑی مشہور حدیث کے جب حضور جانے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہے یا اس کی ملاقات چنیں تو اللہ کی اس بندے نے اللہ سے ملاقات کو چنا تو حضور نے ایک جنرل بات کی کسی کو پتا نہیں چلا کیا بات ہو رہی ہے سیدھانا صدیق اکبر رونا شروع ہو گئے رونا شروع ہو گئے ان کو سمجھ آگئی کہ حضور جانے اپنے بسال کرتے ہیں علم والے ہیں عالم بررسول ہیں رسول کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے یہی تھے تو سمجھ گئے اس بات کو کہ حضور جانے اپنے بسال کا اشارہ دیں رونے لگ گئے راوی خود یہاں بیان کرتے ہیں کہ حضور کو سب سے زیادہ جاننے والے وہی تھے وہ سمجھ گئے اور کسی کو سمجھ نہیں آئی یہ معاملہ آپ دیکھیں پھر آپ یہ دیکھیں اس کے بعد حدیث ممارک میں آگئی بیان کیا گیا کہ کہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا اپنی صحبت کے معاملے میں رفاقت میں بھی مال میں بھی وہ ابو بکر ہے اور اسی میں آگے فرمایا وَلَوْكُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَتَّخَسْتُ عَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَاكِنَ خُوَتُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُ کہ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا ہوں کیا بات ہے کہ یہ صحبت حضور کے ساتھ اللہ کی وجہ سے میں نے شعر سنا ہے دونوں باتیں کہ میرے مولا میرے آقا حضور جانی علیہ السلام پر سب سے بڑھ کر مخلوق میں حسان کرنے والے آن سیدنا صدیق اکبر پھر کہا کہ آن قلیم اول سینہ امام میرے تورے سینہ میرے محبوب ان کے قلیم اول کون سیدنا صدیق اکبر ہمت او کشت ملت راچوں اب ان کی جو ہمت ہے ملت کی کھیتی کے لیے بادل کی مسئل ہے بادل برست ہے تو حریلی ہوتی ہے اسے ان سے ہوتی ہے کون ہے ثانی اسلام و غار و بدر و قبر اسلام میں حضور کے بعد جائے ثانی اسلام بھی ہوئے بدر کے اندر بھی حضور کے بعد ثانی یہ قبر کے اندر بھی کہا ثانی اسلام و غار و بدر و قبر غار میں بھی یہ اور قبر میں بھی یہ اور وسال کے موقع پر بھی آپ دیکھیں ان کی حمت کی جو بات اقوال نے کی کہ جب حضور کا وسال ہوا سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے یہ تھے اچھے اچھے لوگ اپنے ہوش گواں بیٹھے آپ دیکھیں کسی کے ساتھ بلفت زیادہ ہوتی ہے تو آدمی اپنے آپے میں نہیں رہتا اس کی اس طرح کی جان کا خبر سنکے اور صحابہ کرام تو سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے تھے وہ اپنے آپے میں نہیں رہے کئیوں نے تلواریں اٹھا لیں ہوش کے عالمین سیدنا صدی اللہ علیہ وسلم اکبر اس وقت جبل استقامت وہ جو ہے سبر کا پہاڑ احمد کو جگجا کیا آپ آئے آکے حضور کے ماتفے کو بوسا دیا اور وہ آیت پڑھی آئے محمد اللہ رسول کہ محمد تو نہیں مگر صرف ایک رسول جو گدر گئے تو کیا اگر جو ہے وہ شہید کر دی جائیں قتل کر دی ہیں تو کیا تم اپنے الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے یہ جو قرآن میں فرمایا گیا یہ بیان کیا اور کہا کہ بھئی جو حضور کی عبادت کرتا تھا رب سمجھ کے تو جان لے کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو مجھے ایسا لگے جیسے آج ہی نازلی پہلے کبھی نازلی نہیں تو آپ کے اس فیصلے سے اس اعلان سے سب کی طبیعتوں میں قرار آیا سمحل گئیں اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ جو آپ کے ذمہ جو ہے وہ فریضہ صلی اللہ علیہ وسلم مداریہ آپ نے بہت اچھے انداز میں پورے کی احسن انداز ناظرین محترم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا عرصہ ہے رفاقت کا پھر آپ سے عمر میں بھی بہت زیادہ فرق نہیں یہ دو سوہ دو سال کا فرق اور پھر یہ کہ سفر ہے حضر ہے ساتھ ساتھ مسجد ہے میدان کارزار ہے جہاں ہیں حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں لیکن ایک وہ مصرہ ہے کہ عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں محبت تو شدید کی آپ نے حضور علیہ السلام سے لیکن تعظیم اور عدب میں بھی آپ نے کمال کر دیا اور وہ تعظیم اور عدب کہ جو آپ کو دیکھ کر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ محجبہین بھی اس کو فالو کیا کرتے تھے کہ اس طرح تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونی چاہئے کسی قسم کی کوئی بیعد بھی بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے سرزد نہ ہوتی لا ترفہ واسواتکم بھی ان کے ذہن میں ہوگا اور لا تقولو رائنہ بھی ان کے ذہن جو عداب بارگاہ رسالت قرآن بتا رہا ہے میں چاہوں اس پر کچھ فرمائی گا رئیس بھائی عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان دوستی کا رشتہ گہرا ہو جاتا ہے تو تکلفات مٹ جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ انداز تخاطب طرز عمل سب میں ایک طرح کا فرینک بیہیوئر بولڈ بیہیوئر پیدا ہو جاتا ہے بے ساختہ انداز میں گفتگو ہوتی ہے قربان جائے اس رشتے پر کہ رشتہ اتنا گہرا ہے کہ اتنا گہرا کسی اور دوست کائنات میں آپ کو ایسی مثال نہیں ملتی دوستی اتنا گہرا رشتہ اس کے باوجود حال یہ ہے کہ رفع سوت نظر نہیں آتا آواز دی نہیں نگاہیں نیچے ہر وقت تیار ہے کہ یا رسول اللہ فرمائے اور میں کروں یہ کیفر نظر آتی اور پھر نہ صرف یہ بلکہ خلاف عدب کسی کے طرف سے بھی قابل برداش نہیں آپ کے لئے بلکل نہیں برداش چاہے وہ آپ کے اپنے کیوں نہ ہو تو ایک بات سیدہ عشر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آپ تشریف لے گئے تو بلند آواز سنی آپ کی تیز آواز تو آپ نے فرمایا یعنی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے تیز آواز یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے جلال کا اظہار فرمایا اور پھر اپنے بیٹے کے ساتھ مقالمہ ہوتا ہے عبد الرحمان بن عبی بکر کہتے ہیں کہ غزوہ بدر پہ یعنی جب مسلمان نہیں ہوتے بعد میں اسلام قبول کیا تو وہ وقت آپ بیان کرتے ہیں کہ ابباجان ایک ایسا وقت آیا تھا ایک ایسا مرحلہ جنگ میں آیا کہ آپ میرے تلوار کے نرغے میں تھے اور میں قریب تھا کہ میں آپ پر وہ تلوار چلا دیا تلوار کے زد میں تھا آپ کی جان لے لے تھا لیکن میں نے دیکھا ہوتے ہیں تمہیں رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے لیے تمہیں بھی نہ دیکھتا یہ عالم ہے اور پھر کیوں نہ یہ کہا جائے کہ جب صدیقے گبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تین تمنا ہے میری تین خواہشات ہیں وہ کیا ہیں ان نظر علیقہ کہ آپ کو مستقل دیکھتا رہوں زیارت کرتا رہوں و انفاقو مالی علیقہ آپ پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں والجلوسو بین اعدائی کا ہر وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں تو ہم کیوں نہ کہیں کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمتِ عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے آپ کی یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے میں بہت شکریہ ادا کروں گا اللہ مشہر جیل احمد خان صاحب احمد صاحب آپ کی تشیف آفریقہ آپ دونوں عزیرات تشیف اللہ ناظرین محترم محمد عارف قادری کا نظران عقیدت بحضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو چند اشار ظاہر ہے منصور حدیعہ عقیدت پیش کیا گیا تو منظوم بھی پیش کیا جانا چاہئے ہر دو حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت اقدس میں حدیعہ عقیدت خلقت میں مثالی ہے ابو بکر کی ہستی خلقت میں مثالی ہے ابو بکر کی ہستی خالق نے اجالی ہے ابو بکر کی ہستی خالق نے اجالی ہے ابو بکر کی ہستی صدیق و عطیق ان کے ہی القاب ہسی ہیں صدیق و عطیق ان کے ہی القاب ہسی ہیں اصحاب میں عالی ہے ابو بکر کی ہستی اصحاب میں عالی ہے ابو بکر کی ہستی اور صورت ہے دل افروز تو صیرت ہے دل افضاء صورت ہے دل افروز تو صیرت ہے دل افضاء شہکار جمالی ہے ابو بکر کی ہستی شاہکار جمالی ہے ابو بکر کی ہستی اور لطف شہدین کا وہی حقدار ہے جس نے محبوب بنالی ہے ابو بکر کی ہستی محبوب بنالی ہے ابو بکر کی ہستی پا لے گا وہ ذات شہ کونین بھی عارف پالے گا وہ ذات شہ کونین بھی عارف جس شخص نے پالی ہے ابو بکر کی ہستی جس شخص نے پالی ہے ابو بکر کی ہستی ناظری محترم اسی ساتھ اپنے مذبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ امام المسلمین